سینٹ ایلیکشن میں ووٹنگ کے دوران نواز شریف کا پیپلز پارٹی کے رانہ محمود الحسن سے دلچسپ مقالمہ ہوا قائد نون لیگ نے کہا آپ کو بھاری دل سے ووٹ دے رہا ہوں میرے دل پر بوجھ ہے رانہ محمود الحسن طویل عرصہ نون لیگ کا حصہ رہے رانہ محمود الحسن نے حمایت پر لیگی قائد کا شکریہ آدھا کیا ذکر کرتے ہیں سینٹ انتخابات کا جہاں انیس نشستوں کے نتائج سامنے آگئے پیپلز پارٹی گیارہ اور مسلمی نون شہ نشستوں پر کامیاب ہوئی اسلامباد سے ٹیکنو پریٹ کی نشست پر نون لیگ کے ساگدار کامیاب قرار پائے جبکہ جنرل سیٹ پر پیپلز پارٹی کے رانہ محمود الحسن نے میدان مارا سین سے پیپلز پارٹی کے دس اور ایمکی ایم کے ایک امیدوار کو ایوانے بالا کنیشست ملی پیپلز پارٹی اور متحدہ کے مشترکہ امیدوار فیصل وافڈا آزاد حیثیت میں سینٹر منتخب ہو گئے پنجاب سے محمد اور اگزیب اور مسدق ملک سمیت نون لیگ کے پانچ امیدوار فاتح قرار پائے سنی تحاد کانسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور سنم جاوید کامیاب نہ ہو سکی ایوانے والا میں کون ان اور کون آؤٹ سینٹ کی انیس نشستوں پر انتخابات کے نتائج آگئے پیپلز پارٹی گیارہ اور مسلم لیگ نون چھے نشستوں پر کامیاب اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈال دو سو بائیس ووٹ لے کر فاتح جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے رانہ محمود الحسن نے دو سو چوبیس ووٹ لے کر میدان مار لیا قومی اسمبلی میں ایمکیو ایم نے رانہ محمود الحسن کو ووٹ دیا سنسے سینٹ کی بارہ نشستوں پر پیپلز پارٹی نے دس نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے اشرف علی جتوئی دوست علی جے سر کازم علی شاہ مسرور احسن اور ندیم بھٹو کامیاب ہوئے ایمکیو ایم پاکستان کے آمیر چشتی اور آداد امیدوار پیسل وارڈا بھی سینٹر منتخب ہو گئے انہیں پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کی حمایت حاصل تھی ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں پر پیپلز پارٹی کے سرما دلی اور زمیر گمرو خواتین کی دو نشستوں پر روبینا قائم خانی اور قرط لین مری منتخب ہوئے جبکہ اقلیت کی نشست پر بھی پیپلز پارٹی کے پنجمل بھیل کامیاب قرار پائے سندھ میں پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آداد اور جماعت افلامی کے ارکان نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون نے سینٹر کی پانچ نشستوں پر کامیابی حاصل کی محمد اورنگ دیب 128 اور مصدق ملک 121 ووٹ حاصل کر کے ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر کامیاب قرار پائے پنجاب میں خواتین کی نشست پر مسلم لیگ نون کی انوشہ رحمان نے 125 اور بشرا انجم بٹ نے 123 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی جبکہ اقلیتی نشست پر خلیل تاہر سندھو 253 ووٹ لے کر پاتے رہے پنجاب میں سنی اتحاد کانسل کی ڈاکٹر یاسمین 106 اور سنم جاوید 102 ووٹ حاصل کر کے شکست سے ہم کنار ہوئے خیبر پختونخواہ میں الیکشن ملتبی ہوئے جبکہ بلوچستان سے پہلے ہی سینٹ کے لیے تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے تھے